بیٹا سکرین شو ہو رہی ہے میری آپوں کو یا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم نے جو بھی پڑھنا ہے وہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے فرسٹ چپٹر کا الیکٹرون ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کو لیمیٹیشن بتائی تھی کون سی کہ جہاں پہ مور دن ایٹ یا لیس دن ایٹ جو ہیں وہ الیکٹرون ہوں گے اور مالکول آپ کا سٹیبل ہوگا کلیر ہو گیا یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے تو الیکٹرون ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ کو بنانا بانڈ بھی کہتے ہیں اس میں ایکچول ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کا یہ برون ہے نا اور ایک یہ برون ہے درمیان میں یہ ہارٹو جنہ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا برون ہے یہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ ہے تو اگر آپ نوٹ کریں نا اس والے سٹرکچر کے اندر تو اگر اس والے بانڈ کا آپ لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں نا کہ ہائٹو جن اگر اس کے ساتھ آ رہا ہے اس برون کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ الیکٹرون آپ کا ہائٹو جن کا یہاں پہ برون کا نہیں ہے اور اگر یہاں پہ آپ دیکھیں اس والے سٹرکچر کو ادھر اس سائیڈ پہ اس برون کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو الیکٹرن ہے یہاں پہ وہ کونسا آ جائے گا بارونٹ آ جائے گا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سینٹر آ کے پاس کتنے ہیں اب نوٹ کریں ایک بارونٹ کا سینٹر ہے ایک ہائٹروجنٹ کا سینٹر ہے اور پھر ایک یہ بارونٹ کا سینٹر ہے سینٹر آ کے پاس تین آگے اور الیکٹرن آ کے پاس کتنے آگے ہیں جسٹ 2 تو یہ اس طرح نا ایک بنانا کی شیپ بنا لیتے ہیں جیسے یہ جو بنا ہوئے اسی لیے پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں بنانا بانڈ یہ آگے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر کے یہ دو لیکٹران کس طرح آئیں گے کیسے بانڈ بنائیں گے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑنا ہے تو سیمپل ان شارٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ لیکٹران ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر الیکٹران کی کمی ہے اور اس سرے ان کے اندر یہ دو لیکٹران جو ہیں وہ سپریڈ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے الیکٹران ڈیفیشنٹ کمپاؤنڈ ہیں are those in which the total number of atomic orbital available on all the atom of the compound is more than the total number of valential electron یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آگے پاس ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے ایک اس کا ہے لیکن آگے پاس الیکٹران کتنے آگے ہیں جس ٹو تو اٹومک آر بٹل آگے پاس جہاں پہ تھری اور لیکٹران آگے پاس کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ number of atomic orbital available on all the atoms of the compound is more than the total number of valential electron الیکٹران آگے پاس جس یہاں پہ ٹو ہیں in other world the molecules do not contain enough electron to form two electron covalent bond between all the atoms are called electron deficient compound ہوں بات سمجھ آگی یہاں تک six ھائٹو جن دو جو ہیں ٹو ایس آر بٹل ہیں ٹھیک ہو گیا on to barone diagram آپ دیکھ لیں یہ والی ایک یہ برون ہے اور ایک یہ برون ہے ایک اس کے اوپر ٹو ایس آگیا اور ایک اس کے اوپر ٹو ایس آگیا کلیر پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ سکس اس کے پاس ٹو پی آر بٹل آن ٹو برون ایٹم سکس والے وہ کہتا ہے یہ جو ہیں آپ کے پاس یہ جو ہے ایک دو تین تین جو ہیں ایک برون کے اوپر ہو گئے اور تین دوسرے برون کے اوپر ہو گئے تو سکس ہو گئے تو یہ آپ کے ٹو یہ تھے سکس یہ ہو گئے کتنے ہو گئے جی چھے دو آٹھ اور آٹھ کے بعد سکس اس کے اوپر آکے ون ایس ہائیٹو جن اٹیچ ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے چھے چھے سکس اکس چویلو اور ٹو یہ ہو گئے تو ٹوٹل آکے پاس کتنے ہیں جی ٹوٹل کتنے ہو گئے ٹھپٹا بھول فورٹین اور اس کے اوپر اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں ویلس شیل الیکٹرن کتنے آ جیں گے یہی سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹو ہیں ٹو چھری اور ایک یہ ہے سکس یہ کر لیں ایک ایک ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو تین یہ ہیں اور سکس یہ ہیں بی ایچ تھری کی میں بات کر رہا ہوں تو تین یہ آ گئے چیک ہو گیا اور یہ کتنے آ گئے تین یہ ہو گئے سکس ہو گئے نا تو ایک بی ایچ تھری کے اندر سکس ہیں اور دوسرے بی ایچ تھری کے اندر کتنے ہو گئے سکس دونوں اگر ہم بی ٹو ایچ سکس کی بات کریں تو اس مالکول میں ٹوٹل پھر آپ کے الیکٹرن کتنے آ گئے ٹویلو ایسے یہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس آر بیٹل ہم نے کتنے کاؤنٹ کیے تھے ٹوٹین اور اس کے اندر اب ہم نے الیکٹرن کتنے کاؤنٹ کیے ہیں جس ٹویل مطلب کہ اس کے اندر دو آر بیٹل زیادہ ہیں مین کہ یہ آپ کا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں دو الیکٹرن کم ہیں کلیر ہوگی بات یہ سمجھ آئی کہ نہیں ٹھیک سر الیکٹرن is only 12 اب یہ اس نے کاؤنٹ کی ہیں کہ ٹو لیکٹرن انٹو ٹو ایس آر بیٹل انٹو بورون ایٹم ہر ایک بورون کے ٹو ایس کے اندر دو الیکٹرن آگئے ٹو لیکٹرن انٹ سکس ٹو پی آر بیٹل آن ٹو بورون ایٹم یہ آکے پاس جو ہیں اور اس کے بعد سکس آکے جو ہائٹروجن کے ہیں تو یہ ٹو 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 ہو گیا it is an الیکٹرن ڈیفیشن مالیکول کلیر ہو گیا کہ یہ الیکٹرن ڈیفیشن مالیکول کیسے ہے کلیر اب اگر ہم کلاسیفیکیشن آف بورون کی دیکھیں تو ہمارے پاس بورون کی جو ہیں وہ دو کلاسز ہیں ایک آکے پاس بی ایچ این پلاس فور ہے یہاں پہ این آپ کوئی بھی نمبر رکھیں تو فائی سکس ای ٹین اور ایٹین تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کا میمبر کوئی بھی بنا سکتے اگزمپل اور برون آدیس کلاس آر ڈائی بورین بی ٹو ایچ سکس یہاں پہ ٹو لکھیں اور یہاں پہ ٹو آ جائے گا تو یہ سکس ہو جائے گا اسی طرح پینٹا بورین دن آپ کا ہیکزا بورین اوکٹا بورین یہ اس کی دیفرنٹ اگزمپل ہیں اس والی کلاس کی اسی طرح اب آپ کی دوسری کلاس ہے یہاں پہ جہاں پہ پلاس فور ہے وہاں پہ پلاس سکس آ جائے گا اور یہاں پہ ان کی جو یہاں پہ ان آ کے پاس ٹو فائی سکس ایٹ ٹین اور ایٹین تھا تو یہاں پہ جو آ کے پاس ان آ جائے گا ٹو فور ہے فائی سکس نائن اور ٹین ہے ایٹین پل اس میں آ کے پاس ٹیٹا بورین ہیں پینٹا بورین ہیگزا بورین اینا بورین ڈیکا بورین یہ آپ کی اس کے اندر ایٹین ہیں اور یہ سارے کے سارے آ کے پاس الیکٹران ایفشن مالکول ہیں بورازول یہ کیا ہے بورازول ایچلی بینزین لائک سٹرکچر ہے جس کے اندر کاربن کی جگہ پہ ہم ریپلیس کرتے ہیں بورون اور نائٹروجن کو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بینزین ہے آلٹرنیٹ پوزیشن کے اوپر کاربن آجیسٹن پوزیشن پہ آپ کے ساتھ کاربن کانجوگیشن اس کے اندر ہے اسی طرح کانجوگیشن اس کے اندر بھی ہے لیکن یہاں پہ آلٹرنیٹ پوزیشن کے اوپر برون نائٹروجن برون نائٹروجن برون نائٹروجن ہے کلیر ہو گیا برون بی ٹو ایچ سیکس ڈائی برین این این ایچ تری آر ٹو ٹی 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 دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ آجائے گا یہ آپ کے پاس ٹو آجائے گا بورازول آلسو کال بورازائین اس فارم یہ جو آگے پاس ہے بورازول has a flat hexagonal ring structure containing BH double and single NH double group alternatively thus it has an analogous electronic structure to that of benzene and is therefore called in organic benzene اگر آپ سے پوچھا جائے کہ name the in organic benzene تو آپ کیا کریں گے بورازائین بتائیں گی کلیر ہو گیا جی یہاں تک کلیر ہے اس سلائیڈ تک بیٹا yes sir yes sir yes sir اس طرح جیسے اس میں آکھے پاس benzene کے اندر movement of electron ہے اس طرح اس کے اندر آکھے پاس دیکھ لیں کہ moment of electron آپ کے پاس آگی میں اس کے اندر بھی آپ کی resonance ہے آپ کو پہلے میں نے resonance کے اندر بتا تھا کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس conjugation ہوں گی اتنی زیادہ اس کے اندر resonance ہے تو یہ بھی آپ دیکھ میزومار کے اوپر ایک جو ایک آپ جو کھالی ہے تو یہ ایک فیوری بل کنڈیشن ہے فار ریزونس سٹرکچرز ٹھیک ہو گیا اندر لون پیر رون دا نائی ٹو جن فیور آلٹر نیٹی میز مار سٹرکچرز فار بورا زائم کلیر ہوگی بات سمجھ آگی کہ یہ اس کے پاس نائی ٹو جن کے پاس لون پیر آف الیکٹرن ہے اور بورون کے اوپر جو ایک آر بیٹر ایمپٹی ہے اس کے اندر یہ آسانی کے ساتھ الیکٹرن آسکتے ہیں مطلب ان کے درمیان ڈبل بانڈ جو ہے وہ دوائپ ہو ہو سکتا ہے کلیر سر یہ کوارڈنیٹ کوویلنٹ ہوگا ڈیفنیٹ ڈیفنیٹ یہ ہم نے اسی کے اندر پڑھا تھا وہ کوارڈنیٹ کوویلنٹ کے اندر فریکشن بانڈ جی جی بلکل سر اب ہم سٹرکچر ڈ بانڈ ان ڈائی بورین کی بات کریں گے ٹھیک ہو دفریکشن اور انفراریڈ سپیکٹرو سکوپک سٹڈی الیکٹر ڈیفریکشن ہوتا ہے بیٹا کہ اس کے اوپر آپ کیا کریں کہ جیسے ایک کرسٹل لینا کمپاؤنڈ کی وہ آپ لیں اور اس کے اوپر ایکس ریز ڈال لیں ٹھیک ہے ایکس ریز سٹڈی جو ہے اسی طرح آپ نے انفراریڈ سپیکٹرو سکوپک سٹڈی ہے تو وہ ہمیں بانڈ کی نیچر بتا دیتی ہے یہ اگر ہم کریں اس کے سٹڈی کریں تو بیٹو ایس ایس ہائٹروجن بریج سٹکچر یہ جو ہے ہائٹروجن برون برون اور درمیان میں آپ کا ہائٹروجن یہ بریج اسے کہتے ہیں کہ یہ بریج اس کے اندر ہے اب یہ بریج کس طرح ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ برون ہے یہ برون ہے تو یہ جو ہائٹروجن ہم نے پہلے کہا کہ اس کے ساتھ دو ہائٹروجن یہ ہے ایک ہائٹروجن یہ ہے جو یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس طرح اس مالکول کے اندر یہ دو ہائٹروجن ہیں اور ایک آپ یہ برون ہے جو بریج والا ہے کلیر ہو گیا اگر ہم اگر ہم اس کا دیکھ جو ہمارے پاس الیکٹران دفریکشن اور انفرالیڈ سے آیا ہے تو یہ جو آپ کے پاس ترمینل ہائٹروجن ہیں ان کا دسٹنس آپ کا جو ہے ون پوائنٹ ون آئن آکس رم ہے اور یہ والی جو آکھ پاس بریج والی ہائٹروجن ہے وہ ون پوائنٹ تری سیون آکس رم ہے اینگل یہاں پہ ون ٹوانٹ ٹو ڈگری اور دونوں برون کے درمیان جو دسٹنس ہے سیر سکرین شو نہیں ہو رہی سیر سیر کسی اپنی سکرین نے کی ہو یا نہیں بیٹا میری طرح سے تو شو ہو رہی ہے سیر کسی سٹوڈنٹ نے کی نہیں شیئر کرنا شروع کر آنایت اللہ آپ بند کریں یا سکرین بیٹا جی سکرین آپ سٹاپ کریں بیٹا اس ترنہ جی شو ہوگی اب نو سر سر سلائیڈ نہیں شو ہوگی 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 ہے نا تو اس میں بیٹا یہ جو ہمارے پاس آیا کہ اس کے درمیان یہ ترمینال ہائیٹروجن کا بانڈ جو ہے 1.19 آنکسٹرم ہے اور یہ جو بریج ہائیٹروجن ہے اس کا اور برون کا ڈسٹنس 1.37 آنکسٹرم دونوں برون کا جو آپ میں ڈسٹنس ہے 1.77 آنکسٹرم ہے اور یہ ترمینال ہائیٹروجن کا آپ میں اینگل 1.22 ڈگری اور یہ آپ کے پاس ترمینال بریج والی ہائیٹروجن ان کا 97 ڈگری ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ابھی ہم ساری چیزیں آگے دیکھ ہیں یہ آپ دیکھیں یہ برون ہے اور یہ ترمینال ہائیٹروجن یہاں پہ آپ کے پاس جو سینٹر ہے نا وہ ٹو سینٹر ٹو لیکٹان کہ یہاں پہ آگے پاس ایک لیکٹان اس ہائیٹروجن کا ہے ایک بورون کا ہے اسے ہم کہیں کہ ٹو سینٹر ٹو لیکٹان اور یہ جو آگے پاس ہے یہ بریج جو ہے یہ آپ سینٹر ٹو لیکٹان سسٹم بورون ہائیٹروجن بورون اسی طرح یہ ہے آپ کا یہ بنانا بونڈ کلاتا یہ جو ہے ہائیٹروجن والا تو اس میں یہ آپ کے سینٹر ہیں ایک دو تین اور اس کے اندر لیکٹان آپ کے پاس کتنے ہیں گے تو یہ سینٹر ٹو الیکٹان سسٹم ہو گا تیٹر ہیڈرون جی ہی ایج ان کومن یہ بی ایج فور کہ ہم بات کریں تو یہ آکھے پاس وہ کہتا کہ اگر ہم اس کو یہ لے لینا یہ ہم کٹ کریں تو یہ آکھے پاس بھی ہے اور اس میں یہ ایج فور ہے کلیر ہو گیا اور پھر اگر یہ ہاں سے کٹ کریں تو یہ آکھے پاس بھی ایج فور ہے کلیر ہو گیا سمجھ آگی یہ سریعہ یہ جو آپ نے بتایا تھا ہر ایج اوپر والا بونڈ ہے سر اس میں کیسے ٹو الیکٹرون یہ بیٹا میں بھی آپ کو آگے ایج شپلین کرتا ہوں نیچے والے کے اندر بھی یہی سسٹم میں دو الیکٹرن اور تھری سینٹر اوپر بھی آکے پاس دو الیکٹرن ہوں گے اور تھری سینٹر ہیں ایک دفعہ ایک الیکٹرن اس سے آ جائے گا ادھر ایک الیکٹرن آپ کا اس سے آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں دس ٹو برون ایٹم بی ون ایٹم جو ڈی ہے لائی ان دا پلین اور دا پیپر کے ایک ہی پیپر کے اندر آپ کے پاس ہیں تو برون ایٹم 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 جس ہیٹروجن ایٹم جس کو ہم نے ایٹم کیا آر لوکیٹ سینٹر لی ایٹم ایٹم بیلو دس پیپر یعنی کہ پیپر کے اوپر اور نیچے ہیں اور چار جو سائیڈوں کے اوپر آپ کے ٹرمی نال ہائیٹروجن جو ہیں وہ پلین آف پیپر کے اندر ہیں وہ پلین آف پیپر کے ہیں اور جو آپ کی بریج والی ہائیٹروجن ہے وہ ایک اوپر ہے اور ایک نیچے کی کریں گے اس سٹرکچر کو کیا ایسا ہے ٹھیک ہو گیا تو سپیسیفک ہیٹ میزورمین آلسو شو دیکھ روٹیشن ایس ہندر روٹیشن ایس ہندر کا مطلب یہ جو آ کے پاس یہ بریج ہے نا ہم نے کہا کہ یہ چار یہ جو دو اور یہ دو جو ہیں پیپر کے اندر فکس ہیں اور یہ ایک اوپر کی طرف ہے اور ایک پیپر کے اوپر کی طرف ہے دوسری پیپر کے نیچے کی طرف ہے تو یہ چونکہ اب آپ کی چار لگی ہیں پیپر کے اندر تو پھر ہم اس کو روٹیٹ نہیں کر سکتے مالی کے اوپر یہ بھی ہم نے ویریفی کرنا ہے تو سپیسیفک ہیٹ میرمنٹ سے ہمیں یہ پتہ چال جاگا کہ روٹیشن ہندر ہے ہم دوس ہی دوس دوس ہی وہ اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں اور چار جو ہیں وہ آکی پیپر کے اندر ہیں دا فالونگ پوائنٹ می بھی نوٹیڈ فران دا ہائٹروجن بریج سٹرکچر کہ آپ کا برون اور ٹرمینل ہائٹروجن کا بانڈ لیندھ جو ہے وہ یہ ہے یہ بھی جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی ہوئی گیا ہے ٹھیک ہے اینگل شینگل ٹھیک ہو گیا بھٹا کلیر ہے اب ہم آگے آجاتے ہیں فور ٹرمینل ہائٹروجن کے اوپر اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ ٹو سینٹر ٹو لیکٹن ہے ایچ آف دیز بانڈ is فارمڈ بائی دا شیرنگ آف ٹو لیکٹن بیٹوین ٹو ایٹم ٹھیک ہے یہ ہم نے اب یہ ڈسکس کرنا ہے آپ کا بی ایچ ٹی یعنی برون اور ٹرمینل ہائٹروجن کا جو بانڈ ہے سکرین نہیں شوہ رہی سر نہیں شوہ رہی ایک منٹ ہے رہے ہیں یہ کس کو پرابلم ہو رہی ہے بار بار جو ہے نا یہ کس کو پرابلم ہو رہی ہے سر سکرین نہیں شوہ رہی ہے بیٹا یہ آپ کی کلاس میں کوئی بچہ کرتا ہے اپنی سکرین شو کا دعا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد میری سکرین شو نہیں ہوتی جی سر ایسے ہی ہے اب ذرا نظر رکھنی ہے آپ نے عرفان ہے یہ آپ نے نظر رکھنی ہے جو بچہ سکرین شو پر آئے گا مجھے بتانا ہے میں اس کو یہاں سے ریموو کر دوں گا اوکے سر حد ہوتی آپ لوگ کی تو اب ہم یہ ڈسکس کریں گے آپ کا کہ فور ٹرمینل ہائٹروجن بانڈ کس طرح ہیں ٹو سینٹر اور ٹو لیکٹان کیسے ہیں ایچ آف دیز بانڈ ہمارے پاس یہ چار ہیں جو بی ایچ ٹی والے بانڈ ہیں یہ فور ہیں ہم نے کہا کہ یہ فور آکے پلین آف پیپر کے اندر ہیں تو ایچ آف دیز بانڈ is formed by the sharing of two لیکٹان ایک آکا میں نے کہا تھا کہ برون سے ہوگا اور ایک ہائٹروجن سے ہوگا between two atom یا نوکلائی namely برون and terminal ہائٹروجن this bond is called terminal two center two لیکٹان اب یہ بات سمجھ آگئی کہ یہ terminal اور اس کے اندر دو سینٹر ہیں اور دو ہی لیکٹان ہیں and is donated as two c two b it is a normal covalent bond clear ہو گیا thus we see that two center two لیکٹان bond pulled two atom together بات سمجھ آگئی clear ہو گیا اب ہر ایک کے اندر اس نے کہا کہ دو لیکٹان ہیں pulled two atoms together اور ہر ایک کے اندر آپ کے پاس کتنے ہیں two لیکٹان ہیں تو یہ اب آپ دیکھیں ہوا لیکٹان ہوا تو ایٹ آپ کے پاس الیکٹان ہو گیا اور ایٹ ہی آپ کے orbital use ہو گیا اب ہم نے بات کرنی ہے two bridging یہ جو آپ کے پاس آ جاگا جو کہ HB this bond is called bridging three center two electron bond and is donated this this bond makes a bridge between two boron atom and is also called banana bond due to banana shape کہ یہ آپ کے پاس وہ جو ہائٹروجن کے اوپر اور برون ہائٹروجن اور برون ہے نا یہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈراک کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس برون ہے یہاں پہ ہائٹروجن ہے اور پھر آپ کا یہ برون ہے یہ اس نے one یہ two اور یہ آپ کا بری سے شوک کیا ہوا ہے ایک دفعہ آپ کا جو ہے اب اس کے پاس آپ suppose کریں کہ اس والے bond کے اندر یہ جو bond بن رہا ہے اس میں آپ کا یہ جو ہے برون یہ الیکٹرن نہیں دے رہا تو پھر کیا اور ہے کہ ایک آپ کا الیکٹرن اس سے آ رہا ہے اور ایک الیکٹرن آپ کا اس سے آ رہا ہے اور یہ پھر کیا ہوں گے کہ دونوں الیکٹرن اس طرح پورے سپریٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک بنانا کی شیپ بن جائے گی اب دوسرا پونڈ اگر آپ کونسیڈر اگر دوسرا پونڈ آپ کونسیڈر کریں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہائٹروجن ہے یہ ہائٹروجن آ کے پاس ہے تو اب اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو آپ کا ہائٹروجن برون ہے یہ الیکٹرن نہیں دے رہا تو یہ لیکٹرن دے رہا ہے تو اس میں جب یہ لیکٹرن دے گا تو اس طرح یہ جو دو لیکٹرن ہے وہ اس طرح پورے مالکل پر سپریٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک بنانا کی شیپ بنا لیں گے بات سمجھ آگئی تو یہاں کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک دو اور تین سینٹر ہیں ایک دو اور تین سینٹر ہیں اور لیکٹرن آپ کو پتا کس کے اندر جس ٹو تھے تو لیکٹرن کتنے آگے ٹو الیکٹرن اسی طرح اس والے نیچے والے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دو اور تین سینٹر ہیں اور اسی طرح ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ شو کرائے تھے تو یہاں پہ یہ دو لیکٹرن ہوں گے تو اسی طرح ہم اسی طرح آگے پاس کیا آ جائے گا تھری سینٹر اور ٹو لیکٹرن ہے اب یہ اس کی الیکٹرنک کانفیگریشن ہم آگے دیکھتے ہیں کلیر ہو گیا تو اس کو چونکہ یہ شیپ بنانا کی بن جاتی ہے تو اس لئے پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بنانا بانڈ ہے بانڈ ہے تیجیم بانڈ ہولت ہی ایٹم س بی بانڈ ہے بی و بی ٹو اے ایچ بی دیس بانڈ ہے جس بانڈ آلسو کارڈ اوپن کلیر ہو گیا تھری سینٹر کو ایکٹرن بانڈ کلیر اب ہاو آر ٹو بریچ یا بریجنگ بانڈ آرہنڈ فور ٹرمینال بانڈ فارم اب ہم اس کی الیکٹرنک کانفیگریشن کے ساتھ سے دیکھیں گے اس سے پہلے کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو بتائیں اگر یہ اوپن کا بڑی یوز کیا تھا آپ نے پہلے پہلے میں نے اوپن کو نہیں کیا تھا میں نے ویسے ہی کہا تھا تری سینٹر ٹو لیکٹرن اوپن اس لینے اب بڑھانا کی طرح ہوتا تو اوپن گیا وہ فری لی موو کرتے رہتے ہیں لیکٹران اس میں اوکی سر سردیہ پیچھے والے الیکٹرانی کانفیگریشن دیکھیں سردیہ پیچھے والے میں الیکٹران چار نہیں ہوں گے ایک بریج پہ دو نیچے والے بریج پہ دو نجی چار ہوں گے نا سر میں نے ایک ہی بات کی ہے ایک بونڈ کو اگر آپ لیتی ہے نا اوپر والے کو دیکھیں تو اس میں آپ کی پاس تین سینٹر ہے اور دو لیکٹرن ہے اسی طرح نیچے والے سینٹر پہ دیکھیں تو اس میں آپ کے بھی چا ہے کہ تری سینٹر ہیں دو لیکٹرن ہیں نیچے سکس ہوں گے نا یہ بریج میں آپ کے تین اوپر ہیں تین نیچے ہیں اور لیکٹرن آکے کتنے ہو گئے فور تو ایٹ ایٹ ہم نے پہلے کیے تھے تو آپ کے کیا آگیا الیکٹرن تو آپ کے ٹویلو ہو گئے اور آر بیٹل آکے فورٹین ہو گئے انکہ اس میں دو آر بیٹل پھر آکے خالی ہیں جو کہ پھر سپریڈ ہوئے ہوئے ہیں جس کے اندر دو الیکٹرن موف کر رہی ہیں اب یہ بنتا کس طرح ہے اب اگر ہم الیکٹرونک کانفیگریشن اپنی دیکھیں برون کی تو یہ ہم نے کہا کہ یہ ہے جب اس کے اوپر ایس پی تھری ہیبرڈائزیشن ہوگی تو آپ کے پاس ایس پی تھری وان چو تھری یہ جتنے آکے پاس فور مل رہے ہیں تو فور آکے پاس ایس پی تھری ہیبریڈ آر بیٹل آ جائیں گے اب فور آکے پاس ہیبریڈ آر بیٹل آئیں گے فور آگے ایس پی تھری ہیبریڈ آر بیٹل وان بین ایمپٹی اینڈ دا ریمیننگ تھری آر سنگلی فیلڈ کہ اس میں آپ دیکھیں نا کلیکٹرن آکے پاس کتنے ہیں ٹوٹل اس میں جی یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے ایس کے اندر ایک ہے دو ہیں پی کے اندر ایک ہے تو یہ ایس کا ایک یہاں پہ جمپ کر کے آ گیا تو یہ ٹوٹل آکے پاس کتنے ہو گئے تھری لیکٹرن ہو گئے اب یہ ہیبریڈ آئیز ہوں گے آکے پاس ایس پی تھری ہیبریڈ آر بیٹل ہو گئے تو ہر لیکٹرن ٹوٹل آکے پاس کتنے ہیں آر بیٹل کتنے آ گیا فور اور لیکٹرن آکے پاس ہیں تھری ہر ایک کے اندر ایک ایک لیکٹرن چلا گیا اور ایک آکے پاس جو ہے یعنی کہ 3 کے اندر ایک ایک الیکٹان چلا گیا جو ہیبرڈائز اوربٹل ہیں اور ایک SP3 آپ کا کیا ہوگا ایمپٹی ہوگا کلیر اب اس کو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کا 2S کا جو ایک الیکٹان تھا اس نے جمپ کیا اور یہاں پہ آ گیا یہ اب آپ کے پاس 3 آگے اب یہ ہیبرڈائز ہوں گے تو آپ کے پاس SP3 ہیبرڈائز اوربٹل آ گیا ہر ایک کے اندر ایک ایک الیکٹان ہے یہ آپ کا SP3 یہ آپ کا SP3 یہ آپ کا SP3 یہ آپ کا SP3 یہ ایک جو ہے یہ آپ کا ایمپٹی ہے وہ یہ آپ نے ہم نے یہاں پہ ڈرہ کیا کہ یہ ایک آپ کا کیا ہے یہاں پہ ایمپٹی ہے باقی تینوں آپ کے پاس جو SP3 ان کے اندر ایک ایک الیکٹان آ جائے گا کلیر ہوگی بات SP3 ہیبرڈائزیشن سکین شون اباو میکس ایوڈینڈ دیکھ ایچ برون ایٹم ہے ہیس فور SP3 ہیبرڈائز اوربٹل ون بین ایمپٹی ایند ہاں رمینی 3 آر سنگلی فیلڈ اب آپ سمجھ آگی یہ جو آپ کے پاس کہ یہ برون کی ہم نے کینا ہیبرڈائزیشن یہ برون ایٹم کی تو اس میں ایک آپ کا SP3 ہیبرڈائز اوربٹل جو ہے وہ ایمپٹی ہے کلیر جی سر now one singly field sp3 hybridized orbital on boron atom one empty sp3 hybrid orbital on b2 and singly field 1s orbital on one hydrogen atom overlap together and form one bridging three center to electron بات سمجھا گی اب یہ نیچے ڈائگرام اپنی ذرا دیکھیں کہ یہ sp3 ہے یہ sp3 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 یہ آ کے پاس کیا آگئے boron کیا آگئے نا 4 hybridized orbital اور ایک یہ جو نیچے dotted line والا شو کیا ہوا نا اس میں اس کے پاس الیکٹا نہیں ہے یہ empty ہے sp یہ جو sp3 ہے boron کا یہ empty ہے اسی طرح اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ آ کے پاس boron ہے اس میں یہ جو تین ہیں اس کے اندر ایک ایک الیکٹا نہیں ہے اور یہ والا empty ہے اب یہ empty اور یہ field آپ کا boron کا اور ایک یہ جو ہے اس کے اوپر جو overlap کرے گا وہ hydrogen کا ہوگا تو اس کے اندر ایک الیکٹا نہیں ہے sp3 hybridized orbital کے اندر اور یہ dotted والا جو sp3 hybridized orbital ہے یہ empty ہے ایک الیکٹا نہیں اس کے اندر تھا اور ایک آپ کے پاس hydrogen جو ہے اس کے پاس لیکٹا نہیں ہے اور ایک کا یہ آپ کا اس کے اوپر overlap کرے گا تو اب orbital دیکھیں کتنے ہو گیا ایک یہ ہو گیا ایک hydrogen کا ہو گیا اور پھر یہ empty sp3 hybridized orbital ہے ایک یہ آ جائے گا تو یہ تین orbital آ کے کیا کریں گے overlap کریں گے اب لیکٹا نہیں اس کے اندر کتنے ہیں صرف ایک sp3 جو ہے یہ والا اس کے اندر لیکٹا نہیں ہوگا اور ایک اسے ہائٹروجن کے اندر لیکٹا نہیں ہوگا یہ جو dotted ہے یہ empty ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ اب دو لیکٹان آپ کے اس والے region کے اندر آ جائیں گے یہ جو black اس کے اندر شور ہے تو یہ bonding بن جائیں گی clear ہو گیا bond بن گیا یہاں پہ تو اب اس والے bond کے اندر آپ دیکھیں کہ center آپ کے کتنے آگئے 3 اور لیکٹان آپ کے پاس کتنے آگئے 2 اسی طرح اب نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس side پہ آپ کا یہ empty ہے sp3 hybridized orbital یہ sp3 hybridized orbital اس کے پاس ایک الیکٹان ہے اور ایک 1s hydrogen کے پاس الیکٹان ہے تو اسی طرح یہ تینوں overlap ہوں گے الیکٹان آپ کے اس والے region کے اندر آگئے سمجھ آگئی یہ بات تو یہ آپ کا ہو جائے گا 3 center to الیکٹان یہ دونوں یہ والا آگ کا جو bond ہے اور یہ والا bond جو ہے یہ auto paper ہے یعنی کہ ایک یہ اوپر کی طرف ہوگا paper کے اور ایک یہ paper کے نیچے کی طرف آئے گا بات سمجھ آگئی جی سر obviously this bond result from sp3 ایک بورون کا پھر آپ کے پاس 1s hydrogen کا اور دوسرا sp3 آپ کے دوسرے بورون کا ایسے یہ نا اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ آپ کا ایک بورون ہے بورون بی ون ہے اور یہ بی ٹو ہے اور یہ ایک ہائٹروجن ہے تو ایک sp3 آپ کا بی ون کا آیا دوسرا آپ کا ایس ون آیا ہائٹروجن کا اور تیسرا اس کے اندر بی ٹو کا sp3 ہے یہیں لکھا وہ ہے کہ یہ آپ کا sp3 بی ون آ گیا 1s hb کا آ گیا اور پھر آگے sp3 بی ٹو کا آ گیا دوسرا آپ کو بریجنگ یہ جو آ کے پاس ہے 3 سینٹر 2 لیکن باون آر اپٹین ان بی ٹو ایسکس مالکیور ایچ آف دیز مالک باون میک اپ ریچ بی ٹو بی ٹو بورون اٹم نیملی بی ون بی ٹو ایک ہوتی اٹم بی ون بی ٹو ان ایچ بی ٹوگیدھر سمتائم دس باون ایسے ریپیزنٹ ایس یا پھر یہ ڈاٹری لائن سے کٹتے ہیں it may be seen that after two bridging bond have been formed two of the four sp3 hybridized orbital on each boron atom are consumed in the formation of these bonds and the remaining two جو ہیں اب اس کے اوپر آکے کیا آ جائیں گے 1s کے hydrogen کے وہ آ جائیں گے اور اب کٹ terminal bond بن جائے گا each of these two unused sp3 hybridized orbital is singly filled each of these two singly filled sp3 hybridized orbital of each boron atom overlap with singly filled 1s orbital of terminal hydrogen to form two center two lectern this bond is a normal sigma bond and result from sp3 s overlap this bond hold two atom together thus we see that b2 sx has four terminal bond بات سمجھ آگی یہ اس کو یہ جو ایسے آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی میں نے پیچھے آپ ڈائیگرام دکھائی تھی ٹھیک ہے اس طرح اس نے کہا دیا کہ یہ terminal hydrogen آگئے اور یہ آپ نے بنانا بنا دیا سمپلی اگر ہم ڈاکٹر لائننگ شو کریں یہ بنانا باند کی بجائے تو یہ بھی کر سکتے ہیں سٹارٹنگ کے اندر یہ ہم نے ڈائیگرام پڑی اور اس کو ہم نے جسٹیفائی کر دیا اس کے اندر کے یہ آپ کونس ہے اور یہ جو ہیں یہ آپ کے کونس ہیں 2 سنٹر 2 لائنن سسٹم ہے اب ہم نے اس کی جنہ فیٹ سپورٹنگ دا بریڈنگ سٹرکچر یہ دیکھنے ہیں یہاں تک بات سمجھ آگئی یہ سر اب ہم نے دیکھ نا اس کی سپورٹنگ سٹرکچر کے یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ یہ پہ آگ پاس جو ہے یہ ہائیٹروجن ہے یہ بھی ہائیٹروجن یہ بھی ہائیٹروجن یہ اس کے اندر سکس ہائیٹروجن لگے ہوئی چھیک ہے اور یہ دو آگ کے جو ہیں یہ پلین کے اوپر اور نیچے یہ ساری چیز اب ہم اس کو کرتے ہیں نیوکلر مگنیٹک ریزون ایمار اور ریمن سپیکٹرا have shown that in بی ایس مالکل فور ٹرمینار ہائیٹروجن آر آف ون ٹائپ اب اگر ہم یہ جو بات اس نے کی اینا کہ ون ٹائپ اگر ہم کرتے ہیں نا ایمار ایمار کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی انفرمیشن آتی ہے کہ سیم ہائیٹروجن اس کے اندر کتنی ہیں نمبر آف ہائیٹروجن کتنی ہیں کہ ٹائپ اور نمبر آف ہائیٹروجن ہمیں اس کے اندر پتا چال جاتا ہے اگر میں اس ہائیٹروجن کی بات کروں تو اس ہائیٹروجن کے اس سائیڈ پہ آکا برون ہے اس سائیڈ پہ ہائیٹروجن ہے ادھر بھی ہائیٹروجن ہے ادھر بھی ہائیٹروجن ہے تو مطلب کہ یہ جو ہائیٹروجن جیسے بیہیو کر رہی ہے اسی طرح یہ والی ہائیٹروجن بیہیو کرے گی اور اسی طرح یہ والی ہائیٹروجن بھی بیہیو کرے گی اور یہ والی ہائیٹروجن بھی میں یعنی کہ اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کے ہائیٹروجن ہو گیا ایک طرح کے جو ہائیٹروجن ہے وہ فور ہیں اور دوسری طرح کے جو ہائیٹروجن ہے وہ ٹو ہیں کلیر ہو گیا کہ نمبر آف پروٹان اور ٹائپ آف پروٹان اس میں آگئی نمبر آ کے پاس آگئے سکس کہ اس والے ایک ٹائپ کے اندر دو ہیں اور دوسری ٹائپ کے اندر فور ہیں تو نمبر آف پروٹان ان ٹائپ آف پروٹان کلیر ہو گیا سمجھ کہ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے آپ کے پاس four terminal hydrogen atom are of one type while the remaining two bridging hydrogen atom are of different type clear ہو گیا تو دو درمیان والی different ہے اور چار terminal different ہے that the four terminal hydrogen atom are different from the remaining two bridging hydrogen atom has also been confirmed اب ایسا کریں کہ اس کو ایک کیا ریکشن اس کا کرویں اس کے ساتھ یہ methylated اب has been consumed by the fact that when b26 is methylated یعنی کہ اس کے اندر آپ نے ریکٹ کروانا اس کو یا ریپلیس کروانا ch3 group کے ساتھ تو آپ کیا کریں کہ ایک مالیکل اس کے اندر دیں گے تو ایک hydrogen یا سے remove ہو گیا ایک اور مثال اس کے اندر دیں تو یہ ہو جائے گا چار مالیکل یا چار مول آپ کے ہائٹروجن مثال کے اس کے اندر کنزیوم ہو جائیں گے اگلا مثال جو پانچوں آپ دیں گے تو وہ اس کو ریپلیس نہیں کرے گا وہ ایسا اچ رہے گا اگلا بھی دیں تو وہ اس کو ریپلیس نہیں کرے گا اگر آپ اس کے سکس مول مثال کے دیتے ہیں تو only four آپ کے use ہو جائیں گے two use نہیں ہوں گے مطلب کے یہ جو ترمینال ہائٹروجن تھے وہ ریپلیس ہو گیا درمیان والے ریپلیس نہیں ہوئے at the most by methyl group to give the tetramethyl diborane whole structure is thus the bridging hydrogen atom remain undisturbed in the reaction between B2Sx and this methylated boron clear ہو گیا سپیسیفک ہیڈ میجرمینٹ ہیڈ شون دیکھ تیو اینڈ اور بیٹو ایسیس ملکل کیناٹ بی روٹیٹیڈ اگینس ایچ ایڈر اب اس کو روٹیٹ بھی نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ ایک آپ کا پیپر کے اوپر ہے ایک نیچہ چارج اور فیچس ہیں پیپر کے اندر پیپر کے اندر فکس نہ ہوتے تو وہ روٹیٹ ہو جاتے لیکن آپ چونکہ وہ پیپر کے اندر ہے تو روٹیٹ نہیں ہو رہے کلیر ہو گیا ہے کہ ایک اوپر اور ایک آپ کا نیچے کی طرف آگیا جی بیٹا جی یہاں تک اب آگے بات آجاتی ہے یہاں تک سٹرکچر کلیر ہو گیا اس کے اویڈینسے کلیر ہیں اب آگے آجاتا ہے یوز آف ڈائی بورین کہ اس کو آپ ڈائی بورین کو کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں امانگ دا ڈائی بورین امانگ دا بورین بورین کی ہم نے کافی ٹائپس دیکھی ہیں دو ہیں ان کے آگے کافی ٹائپس ان کی تو ڈائی بورین ڈائی بورین ڈائی بورین ڈائی بورین ڈائی بورین راکٹ فیول سونک بمبر کے اندر ڈائی بورین 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 کوئیسٹن کرنا تھا آپ کو نہیں اس والے لیکٹر کا بھی مجھے بتا دیا گا کوئی کوئیسٹن ہے تو ٹھیک نہیں کیونکہ اس کو ریکارڈنگ کو بیٹا آف کرنا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں نہیں یہ ریکارڈنگ میں آف کر دیتا ہوں باقی ڈسکشن بعد میں چلتی رہے گی